السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ لوگ لائف انشورنس کرواتے ہیں اب یہ لائف انشورنس کروانا وہ معلوم ہونے کی وجہ سے کرواتے ہیں یا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کرواتے ہیں اس کا ہمیں علم نہیں لیکن قرآن و حدیث کی روشنی کے اعتبار سے لائف انشورنس کروانا جائز نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ لائف انشورنس کے اندر جو بندہ اپنی لائف انشورنس کرواتا ہے وہ اور پروائیڈر چاہے وہ پروائیڈر بینک ہو چاہے وہ پروائیڈر کمپنی ہو دونوں کے درمیان ایک بات تہہ ہوتی ہے وہ بات یہ ہے کہ میں ٹمز کے اعتبار سے مدد کے اعتبار سے لائف انشورنس کروانا چاہتا ہوں یعنی بیس سال کے لیے تیس سال کے لیے جب مدد تہہ کر لی جاتی ہے پیریڈ تہہ کر لیا جاتا ہے تو اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ اس مدد سے پہلے انتقال کر جائیں تو ایسی صورت میں جتنی رقم آپ نے جمع کی ہے اس سے بہت زیادہ رقم ہم آپ کو دیں گے آپ کے گھر والوں کو دیں گے اور اگر جو مدد تہہ کی گئی تھی جو پیریڈ تہہ کیا گیا تھا اس میں اگر انتقال نہیں ہوا تو تب ہم آپ نے جو رقم جمع کی ہے ہمارے پاس اس سے کچھ زیادہ رقم ہم آپ کو واپس کریں گے یہ دونوں صورتیں اور ایک تیسری صورت ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ تہہ کر لیا جاتا ہے کہ زندگی بھر کا انشورنس ایسی صورت کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے اور یہ معاہدہ ہوتا ہے ان پوری صورتوں کے اندر یہ ڈیلنگ اور یہ معاہدہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اس میں جب مدد تہہ کی جائے یا پورا پوری زندگی تہہ کر لی جائے دونوں اعتبار سے بھی اس کے ساتھ اس رقم کے ساتھ انٹریسٹ آ رہا ہے اور انتقال کرنے کی صورت میں بہت زیادہ انٹریسٹ لگ کر آ رہا ہے اور انتقال نہ کرنے کی صورت میں کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ انٹریسٹ آ رہا ہے اور انٹریسٹ سے اسلام نے منع کیا ہے اس میں دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ جس چیز کو بیز بنا کر ڈیلنگ کی جا رہی ہے وہ ہے زندگی وہ زندگی کب انسان کی رہے گی کب ختم ہوگی یہ اللہ ہی کو معلوم ہے لہٰذا جو چیز ہمیں نہیں معلوم اس کو بیز بنا کر جو چیز کلیر نہیں ہے اس کو بیز بنا کر کسی ڈیلنگ کو کرنا اسلامی ویس ہے اسلامی نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے اس لئے کہا گیا کہ لائف انشورنس یا ٹمز کے اعتبار سے جو انشورنس کروایا جاتا ہے جو اسی کا پارٹ ہے وہ دونوں اعتبار سے ناجائز ہے اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچے اللہ سے آفیت مانگے اللہ سے اپنے کاروبار اور اپنی روزی روٹی کے سنسلے میں برکت کی دعا کریں اور ایسی کوششیں کریں جس سے ہم گزر جائیں تو ہمارے گھر والے آفیت کے ساتھ زندگی گزار سکے لیکن جس نے روزی دی ہے اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کے بارے میں کسی چیز کا اچھا سوچنا یہ اسلامی سوچ نہیں ہے اور اسلام ان چیزوں سے منا کرتا ہے ان جیسی چیزوں کو آپ خود بھی جانے سمجھیں کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں اور دوسروں تک بھی ان چیزوں کو پہنچانے کی کوشش کریں آپ یہ تمام باتیں بدائے سنائے جل نمبر 14 اور جل نمبر 17 پیج نمبر 432 پر دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح علم کی توفیق قطع فرمائیں موسیقی